بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈام ایک مچھیرہ رہا کرتا تھا جو وہ مچھلیاں مغیرہ پکڑ کر اپنا مجدر بسر کیا کرتا تھا ایک مطبع کو مچھلی پکڑنے گیا مچھلی جب پکڑ کر لایا تو کچھ مچھلیاں شہر کے لیے الگ کر دی جو اس نے جاگر پروخت کرنی تھی اور کچھ مچھلیاں اپنی بیوی کو دے دی کہا کہ اس کو پکا لاؤ لکھا جب اس کی بیوی نے مچھلیاں ساپ کرنے لگی انہیں کٹنے لگی تو حیران رہ گئی کہ مچھلی کا جب پیٹ کٹا تو اس میں سے ایک خوبصورت موتی نکل آیا تو وہ حیران ہوئی اور شہر شرابہ کرنے لگی اپنے شہر کو بلایا اور بدلائے کہ اس میں سے یہ ایک عدد مجھے موتی ملا ہے جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھا تو شہر نے کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت اور قیمتی مجھے موتی لگ رہا ہے کیوں نہ اسے ہم جوہری کے پاس لے جائیں اور اسے بیچ کر ہم بہت سارے پیسے اسے لیں اور اس سے ہم اپنے گھر بار کو سہی کریں اور اچھا خانہ کھانے کو ہم لے کر آئیں ہمیں اچھا خانہ کھانے کو ملے گا تو وہ فوراں موتی لے کر گاؤں کے جو سب سے بڑا جوہری تھا اس کے پاس لے گیا اس کو موتی دکھلایا تو وہ موتی جوہری دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گیا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے تو کہنے لگا یہ جوہری یہ تو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے تو وہ کہنے لگا اس کی قیمت تو انتہائی زیادہ ہے کہ اسے میں ادا نہیں کر سکتا تم اس طرح کرو اس موتی کو شہر لے جاؤ اور فلان ایک جوہری ہے شہر میں اس کو جاگر دکھاؤ امید ہے کہ وہ آپ کو اس کی قیمت ادا کر دے گا وہ مچھیرہ اس موتی کو لے کر شہر روانہ ہو گیا اور شہر جاگر اسی جوہری کے پاس گیا جو اس شہر قسم سے بڑا جوہری تھا اس کو جاگر موتی دکھلایا اور سارا باتیں سنایا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے موتی دکھاؤ وہ کیسا موتی ہے جب اسے دیکھا تو وہ بھی حیران ہکا پکا رہ گیا اور کہنے لگا ہاں آگئی اس جوہری نے بلکل درست کہا ہے اس موتی کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا اور اس شہر میں جتنے بھی جوہری موجود ہیں وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تم اس طرح کرو اس موتی کو لے کر شہر کے جو رکھوالے ہیں جو یہاں کے بادشاہ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ وہ امید ہے کہ آپ کو اس کی قیمت باتا کرتے ہیں تو وہ موتی لے کر شہر کے جو بڑے حاکم تھے ان کے پاس چلا گیا اور ان کو جائے کر سارا ماجرہ سنایا تو وہ بھی بہت ہی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جلدی سے مجھے موتی دکھاؤ کہ وہ آخر موتی ہے کیسا جس کی قیمت اس شہر کا سب سے بڑا جہری بھی ادا نہ کر سکتا تو جب اس نے موتی اس کو دکھلایا تو بہت ہی خوش ہوا اس قدر وہ حسین اور خوبصورت موتی تھا وہ حاکم کہنے لگا کہ تم اس طرح کرو میرے خزانے خانے میں چلے جاؤ اور تم وہاں جا کر چھ گھنٹے تک جو کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو جتنا تم اٹھا لوگے وہ سب تمہارا ہو جائے گا تو کہنے لگا حاکم صاحب نہیں میرے لئے تو دو گھنٹے بھی بہت زیادہ ہیں چھ گھنٹے تو بہت ہی حد سے زیادہ ہو جائیں کہ میں کچھ کیسے کروں گا تو کہنے لگا نہیں تم چھ گھنٹے ہی لو اور چھ گھنٹے میں جو کچھ اٹھا سکتے ہو وہاں سے جا کر اٹھا لو پھر اس کو خزانہ جہاں پر خزانہ وغیرہ رکھا گیا تھا وہاں لے جایا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا یہ کہہ کہہ کہ تم چھ گھنٹے ہیں جتنا مال سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو اور وہ سب تمہارا ہو جائے گا چھ گھنٹے کا مال تمہیں دیا جاتا ہے جب اس خزانہ خانے میں اندر گیا تو کیا دیتا ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہیں ایک حصے میں میرے جوہرار اس طرح کی بہت ساری جوکی کی اشیاں ہیں وہ تھی اشراکیوں وغیرہ تھی اور دوسرے خانے میں اسائش و آرام کے لیے وہاں پر بہت سارا سامان موجود تھا جس پر لوگ آرام سکون سے ریشن کے کپڑے تھے وہاں ایسے ایسی قسم کے جو ہے وہ سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹ وغیرہ موجود تھے اور ریشن کے کپڑے وغیرہ موجود تھے اور تیسرا جو خانہ تھا اس میں بہت آرام کے اچھے اچھے کھانے پھر پروڑ وغیرہ موجود تھا تو اس میں تینوں خانہ پر معاینہ کیا اور پھر کہنے لگا کہ میرے پاس تو چھے گیٹے ہیں چھے گیٹے میں تمہیں بہت کچھ یہاں سے اٹھا سکتا ہوں کیوں نہ سب سے پہلے میں یہاں سے کچھ کھا دوں کھانا کھانے کے بعد پھر میں سامان وغیرہ اٹھا دوں گا یہاں تو بھوت ہی خوبصورت اور لذیذ لذیذ کھانے موجود ہیں آج تو پیٹ کر کر اچھا کھانا کھانے کو ملے گا وہ پھر وہاں پر کھانا کھانے شروع کر دیتا ہے اور بہت سارے چیزیں وہاں پر جتنی وہ کھا سکتا ہے کھاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے سامان وغیرہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نظر انہی نرم ملائم بسکروں پر جاتی ہے کہ جس پر وہ آرام کر سکے تو اس کو تو بھوت ہی پسند آتے ہیں تو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں تھوڑی دیر یہاں پر آرام بھی کر دوں کیونکہ اس قدر ملائم اور بہترین آرام کرنے کے بسکر مجھے آج تک محصر نہیں ہوئے میرے پاس تو چھے گھنٹے موجود ہیں چھے گھنٹے میں کچھ آرام کرنوں پھر اس کے بعد سامان وغیرہ سمیٹنوں گا اور وہ آرام کرنے کے لیے لڑتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ایک دروازہ تیخانے کا کھولتا ہے خزانے خانے کا دروازہ کھول کر اس کا چوبیدار اندر آتا ہے اس کا خوالہ آ کر اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بدبخت اٹھو تم یہاں سو رہے ہو تو میں تو خزانہ جمع کرنے کے لیے یہاں پر بیجا گیا تھا اب اٹھتا ہے تو کہتا ہے اچھا چلو میں خزانہ جمع کر لیتا ہوں یہ جتنا سامان وغیرہ میں سمیٹ سکتا ہوں سمیٹ لیتا ہوں وہ کہتا ہے کیوں تمہارا تو بات ختم ہو چکا ہے تمہیں چھے گھنٹے دیئے گئے تھے یہاں سے سامان کھانے کے لیے تم نے کون نہیں اٹھایا وہ کہنے لگا کیا چھے گھنٹے گزر کے مجھے سوکتے ہوئے تو کہا ہاں چھے گھنٹے یہاں پر ہمارے گزر چکے ہیں تو وہ منت سے ماجد کرتا رہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو تاکر میں یہاں سے سامان وغیرہ سمیٹ لوں کچھ تو وہ رکھوالا کہنے لگا کہ نہیں تمہیں چھے گھنٹے کا وقت دیا تھا تم اگر سامان وغیرہ سمیٹ لیتے تو اس سے بھی اچھے بستر تم خرید سکتے تھے جن پر تم آرام کر دے اور تم نے سارا وقت یہاں پر سونے میں زائیں کر دیا آرام کر دیا تو تمہاری اس قدر غفلت ہوئی کہ تم یہاں سے کچھ بھی نہ سمیٹ سکے تو میرے پیلے بھائیوں ہمارا بھی محبت اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا دی اس قدر محبت دی کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں نیکیاں سمیٹ سکیں اچھائیاں سمیٹ سکیں تاکہ جب ہم اس دنیا سے پوچھ کر جائیں جب ہمارا اعتقال ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اپنے خزانہ لے کر جا سکے ہم اپنی عبادتیں اپنی نیکیاں محمد لے جا سکیں لیکن آج ہم اس دنیا میں اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ کچھ کھانے پینے اور کچھ آرام کے مسائل میں تفریر سہر و مقامات اور ترہ ترہ یہ گناہوں میں ہم اپنا وقت پر بات کرتے جا رہے ہیں ہمیں اس قدر غفلت میں مقتلا کر دیا گیا ہے بری اشیاء نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اپنی آخر کو سواتے کے بجائے برائیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں یہ نہ ہو پھر ہم اس مچھیرے کی طرح افسوس کرتے رہیں